اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ فاطمتہ وعبیہ وبعالیہ وبنیہ بِعَدَدِ مَا أَحَاطَ اِحْلُمُكَ ناظرین محترم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شب نعم شامان کی آمد قریب ہے لہذا اس شب کی کیا آسمت ہے اور اس شب کی کیا فضیلت ہے اس حوالے سے چل منٹ کی گفتگو ہے آپ حضرت سمات فرمائیں کہ اس کے پہلے کلپ میں آپ حضرت کی خدمت میں عرض ہوا کہ یہ مہینہ مناسبتوں کا مہینہ ہے اور بہت سے عذکار بہت سے عدیہ اور بہت سے نمازیں اس ماہ شعباد المعظم میں وارد ہوئی ہیں کہ جو آپ کو مفاتح الجنان یا جو دعاوں کی کتاب ہے ان میں شعباد المعظم کے جو عامال ہیں ان کے باب میں آپ کو یہ تمام چیزیں مل جائیں گی کہ ان سے آپ فیضیاب ہو سکتے ہیں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں شب نیم شعبان بہت ہی بابرکت اور بہت ہی بافضیلت شب ہے اور روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ یہ شب لیلت القدر کے بعد سب سے باعظمت شب ہے سب سے باشرفت شب ہے کہ اس شب میں پروردگار عالم اپنے بندوں کی گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس شب کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے دوچنداند ہو جاتی ہے اس لیے کہ اسی شب کی سہر میں ہمارے اور آپ کے بارخوے امام امام مہنڈی جلاللہ فرجو شریف کی ولادت باسادت بھی ہے لہذا اس لحاظ سے اس شب کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے رسول اسلام کے لیے ملتا ہے کہ جب یہ شب آتی تھی شب نیمہ شعبان یعنی پندرہویں رات کی جو شب ہے چودہ تاریخ گزار کے پندرہویں کی جو شب لگتی ہے یہ شب اس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے کہ جب رسول اسلام اس شب کو در کرتے تھے تو اس شب میں رسول اسلام مناجات کرتے تھے دعائیں کرتے تھے اور اس شب کو پورے طریقے سے جاگ کر بسر کرتے تھے لہذا آئیشہ سے روایت ہے کہ رسول اسلام نے جب اس شب کو در کیا اور اس وقت رسول اسلام ہمارے ساتھ ہمارے حجرے میں تھے اور جب آتی رات ہو گئی تو رسول اسلام کو میں نے اپنے بستر پر نہیں بایا اور جب میں تلاش کرتی ہوئی رسول اسلام کو چلی تو میں ایک مقام پر میں نے دیکھا کہ رسول اسلام بیٹھے ہوئے ہیں دعا فرما رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں پرودگیار علم سے مناجات کر رہے ہیں سجدوں پر سجدے کی جا رہے ہیں رسول اسلام اور میں نے دیکھا کہ رسول اسلام میری طرف متوجہ ہو رہے ہیں کہ میں اپنے حجرے کی طرف جلدی جلدی آ جاتی ہوں تو اب رسول اسلام بھی پیچھے پیچھے آئے اور رسول اسلام نے آئیشہ سے فرمایا کہ آئیشہ تم مجھے تلاش کر رہی تھی کیا تم نہیں جانتی کہ آج نیمہ شعبان ہے آج نیمہ شعبان کی شب ہے کیا تم اس شب کی فضیلت سے واقف نہیں ہو اور کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ یہی وہ شب ہے کہ یہ شب میں بندوں کو روزی عطا کی جاتی ہے یہی وہ شب ہے کہ جس میں لوگوں کی موت اور حیات کا فیصلہ ہوتا ہے یہاں تک کیا رسول اسلام نے فرمایا کہ یہی وہ شب ہے کہ جس میں حج پر جانے والے حاجیوں کے نام تک لکھے جاتے ہیں اور یہ وہ شب ہے کہ جس میں پروردی کے آلِ عالم اپنے بندوں کو ماف کرتا ہے اگر بندہ اس سے گرڑاتا ہے اس سے منجات کرتا ہے اس سے بخشش طلب کرتا ہے تو پروردی آلِ عالم اپنے بندے کو ماف فرماتا ہے تو اس شب کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے ہمیں چاہیے کہ اس شب کو جاک کر بسر کریں کچھ آمال ہیں میں جلدی دیا آپ کے سامنے ایک فیری سوار عرض کر دیتا ہوں کہ بقیہ آپ انشاءاللہ مفاتل جنان میں رجوع کریں یا جو دعاوں کی کتاب ہے وہاں پر آپ کو آمال ہے وہ ہے غسل آمال میں جو سب سے پہلا ہے کہ اس شب میں غسل کرنے کا بھی بہت زیادہ ثوابز کیا گیا ہے اور کہا گیا کہ اس شب میں اگر کوئی غسل کرتا ہے تو یہ گناہوں کے کم ہونے کا سبب ہے اور باعث ہے دوسرا یہ کہ اس شب میں مناجات کیا جائے دعا کیا جائے سخفار کیا جائے اور اس شب کو جاک کر بسر کیا جائے اس شب میں سونے سے منع کیا گیا کہ انسان سوئے نہ بلکہ اپنے پرودیہ علم سے راز و نیاز کرے ایک سخفار کرے کہ پرودیہ علم بخشنے والا ہے اور تیسرے زیارت امام حسین علیہ السلام اس شب میں زیارت امام حسین علیہ السلام کا بہت زیادہ سواب اب زیارت لی ضرور نہیں ہے کہ زیارت کی خاص زیارت بھی ہے اس شب کی لیکن اگر کوئی انسان نہیں پڑھ سکتا ہے تو مختصرا صرف اتنا کہہ دے کسی کھلے مقام پر یا چھت کے اوپر جا کر یہ جس جگہ بھی انسان ہے صرف اتنا کہہ دے کہ اتنا بھی انسان کہہ دیتا ہے تو اس کا شمار جو ہے امام کے زائرین میں ہوگا امام پر سلام کرنے والوں میں ہوگا اور پرودیگا علیہ السلام اس سے ہر جو عمرے کا ثواب انہائج فرمائے گا لہذا زیارت امام حسین بھی اس شب میں ضرور پڑھی جائے اور اس کے بعد دعا و مناجات جو خاص وارد ہوئی ہیں اس شب کی نمازیں وارد ہوئی ہیں ان کو پڑھے انسان اور اس کے بعد نماز جعفر تیار اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے اس کا طریقہ کیا ہے زیادہ کی یہاں پر بیان نہیں کہہ سکتا ہے یہ دعاوں کتاب میں آپ کو اس کا طریقہ تفصیلی طریقے سے وہ مل جائے گا اسے دیکھ کر آپ نماز جعفر تیار یہ بہت ہی مجرب اور بہت ہی یہ فائدہ مند نماز ہے جس کی روایتوں بڑی تاقید کی گئے کہ کوئی انسان اگر مشکلات میں گھرا ہوا ہے پرشانیوں میں ہے اور اپنی حاجات کو طلب کرنا چاہتا ہے پرودگار علم سے تو وہ نماز جعفر تیار پڑھ کے پرودگار علم سے اپنے وہ طلب کرے اپنی حاجت کو پرودگار علم اس کی حاجت کو پورا فرمائے گا اور ایک چیز جو ایک دعا خاص جو اس شب میں ہے وہ ہے دعا کمیل کہ دعا کمیل پڑھنے کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے اور اس لیے بھی ہے کیونکہ کہا گیا ہے کہ روایتوں بارد وارد وارد کہ اس شب میں ہی یہ دعا کمیل امام علیہ السلام نے جناب کمیل بن زیاد کو تعلیم فرمائی ہے تو لہذا چونکہ اس شب میں ہی یہ دعا وارد ہوئی ہے اس شب میں اس دعا کو پڑھے پرودگاہ علم سے دعا ہے کہ پرودگاہ علم ہمیں اس شب میں دعا اور منجات اور تمام عامال انجام دینے کی توفیق انہائت فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ